السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردہ نشین عزت دارمہ اور بحنہ کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے برکے برحال اللہ سمیدے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی فاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پروسلوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چلوں کی معابلین جن سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط ہے آپ لوگو محفوظ رکھے برکے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی وجہ آپ لوگ واقف ہیں لیکن آپ لوگوں کو اچھی خبر سناؤں گا دیش سے جڑی ہی جو مسلمانوں کو ایک وہ بنائے باتا اور مسلمانوں کا نام لیتے ہی ہاں تک آتی تھی اور مسلمانوں کے لیے جو زہر رکھتا تھا اس سنیہ سی اس جوکر اس بونے اس چندی چور اس آتنگ کی جو ابھی جو جیل میں ہے آپ لوگو بتائے جیل میں نہیں ایک مرکز ایک پی ایس کے ویسا ہے خاص بنے با جو ایک الہیدہ طور پہ جس طریقے سے سی ایموں کو بڑے منتریوں کو اب جہاں موٹا بھائی بھی وہیں چانے والا ہے چھوٹا بھائی بھی پھیکو بھائی بھی سب کی وہیں جگہ ہوگی انشاءاللہ سب ایک ایک کر کے وہیں بھریں گے لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی جو ایک ٹائم سے جو مسلمانوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب بنے با تھا اتنا ذرن کیا ہے اتنا آتنگ مچایا ہے جو مسلمانوں کے دلوں سے کھیلا ہے ہر ماں مسلمان جو بھی ہے سوائے اس کو بدوہ کے علاوہ کچھ نہیں دی ان ہماری ماں اور بہنوں کی دعاوں کا اثر ہے جو بیٹ کے جو ہتڑے ماری اس کے اوپر آج اس کی حالت ہے آج اس کو ٹٹی کی جگہ خون نہیں کر رہا ہے پیچھوارا سے یہ کیوں نہیں کر رہا ہے یہ صرف بدوہ ہے جو اس نے تنگ کیا مسلمانوں کو جو عزتیں پہنچائی مسلمانوں کو جو تکلیفیں دی اور مسلمانوں کے نام سے نفرت ہے وہ اس کو اور اسلام سے بڑا ہے اس کو کیا کیا اسلام کیا کیا مسلمان یہ بہتر جانتا تو اس سنیہ سی جو کر اس بھونے کو معلوم ہے آپ لوگوں کو دو دن پہلے اس نے اپنے آپ کو سننڈر کیا تھا پولیس کو بڑے آفیسروں کو بھلا کے اور کچھ شرطیں رکھا تھا کوئی میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے اور میرے کو ہتھکڑی نہیں پناہنا چاہیے میں جاؤں گا سیدھا نہیں دیکھئے ایسا ارے حرامی یہ تو سونج اگر چھے میڈیا نہیں دیکھیں میڈیا تو تمہاری پالیوی میڈیا تمہاری پیداوار میڈیا تمہاری نسل جیسے آرے سیس کی گندی نسل ہے وہی پینچ ہے یہ میڈیا بھی وہ کن سا بتاتی تھی جو تمہارے کو اتنی حیبت بھی حیبت نہیں بھی تم کو بلکہ شرم سے مر گئے تم شرم سے خاص کار ہو گئے کیونکہ بڑے بڑے باتیں تم لوگوں کی زبان پہ تمہاری سوچ بڑی تمہاری ذہنیت بڑی جب تمہارے اوپر نکل آئی ہے تو تم صورت دکھانے کے خابل کے نہیں رہے ویسے ہی ہر انسان کا دل ہوتا ہے ہر انسان کی عزت ہوتی ہے لیکن تم کو انسان کی عزت سے زیادہ جانور کی کیونکہ تم دھکا جانور کچھ ہے نا تمہارے کو پیلی سوالی ہو سکتا جو اسے وہ جانور کچھ کھا کے پیلی ہوگی اس لئے جانور سے انسان سے زیادہ جانور سے لگا ہوئے جانور سے محبت ہے خیار رہند ہو تمہارے پھپا رہند ہو بھانوے رہند ہو وہ ماتہ کوئی بھی رہند وہ ہمارے کچھ سے کھل کے کیا ہے تمہارے سارے چیزوں کا پتہ چل چکا ہے ایک مزاق ہے تم اس کے علاوہ اور کچھ میں نہیں ہے تو رچندی شور سنیاسی کے لئے میرا یہ دو دن وہ مرکز میں تھا انہیں آج اس کو مرکز سے نکالا گیا ایک صورت میں جبکہ اس کو کوٹ نے کھلے طور پر سنا دیا ہے تین کیسوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے تین کیسوں میں ایک کیس کے اندر دو سال ایک کیس میں کچھ ساڑھے تین لاغ تین لاغ ایک ہزار روپے چالان کیا اور ایک کیس میں چوبیس مہنے یعنی وہ دو سال کی اس کو سزا بھی اور سزا بھی ان کو کونسا ایک ساز سزا نہیں ہوں گی اب ان کو جو سال میں انہوں زندہ رہے اگر جے تو ایک دو مہنے کے لئے جیل کو جا سکتے اور جیل بھی ان کے لئے الگ بنے گی جیل الگ رہے گی ایک چھپرے کے ویسا رہے گا ایک اس میں جو ان کو اے سی سے ہر چیز کی سوالہ دو گی کھانا پینا ملے گا یہ عام جیلوں کے ویسا نہیں ہوگا جو خیجی جو زندگی بسر کرتے ہیں یہ سمجھ میں میرے کو نہیں آ رہا بھئی یہ کونسی یہ لوگوں کے لئے کہ وہ ہے اب اس کا مطلب جتنے بھی چیف منسٹر رہیں گے یا کونسے بھی بڑے منسٹرز رہیں گے چاہے دیش کا فیکو منتری رہو چاہے کوئی بھی ایسے رہو ان کے لئے یہ خصوصی چھپرے تیار کیے گئے خصوصی رومے تیار کیے گئے اس میں یہ لوگ کو سزا کاٹنی پڑے گی اور رہی بات اور ایک سال بھی ایک سات بھی نہیں ہے بھئی ایک سال تو بھی پورا کرے یا لوگ ایک سات تاکہ ان کی اوقات ان کو معلوم ہو لیکن بھائی سا بھی نہیں ہے یہ کونسی بات ہے چوبیس مہنے میں سے چوبیس مہنے کی سزا ہے ان کو سال میں دو مہنے اندر رہیں گے انہوں دس مہنے باہر رہیں گے لیکن ہم کو خوشی انہوں ایک گھنٹہ بھی رہے تو ہم مسلمانوں کے دلوں کو خوشی محسوس ہوگی کیونکہ انہوں ان کے باپ کا رات سمجھے تھے جتنا ظلم انہوں کرے تھے اسلام کو لے کر مسلمانوں کو لے کر اب ان کے ساتھ کیا جا رہا جو کہ ایک بہت اچھی وعد ہے اب انہوں نہ بچنے والے نہ انہوں کچھ بھی کر لو انہوں کچھ بھی کر لو لیکن انہوں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میرے ماں اور بحنوں آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اگرچہ یہ پہلے ہی ہوتا اگرچہ تو جو دیش کے جو حالات اب بنے ہیں ہمارے جو ہمارے دیش کی ساکھ گری ہے جو ہمارے دیش کی عزت دنیا میں ختم ہو چکی ہے یہ تو کم سے کم بچ جاتی لیکن چلو کوئی بات نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جو چاہے وہ کرتے ہیں وہ تو بتا دیئے ہیں ان کی طاقت ان کی سب پچھوڑ میں چلے گی اب اس کو اتنا زہر ہو گیا مسلمانوں سے اسلام سے یہ تو پہلے سے ہی تھا لیکن جتنے اب اس کو جو معلوم ہوا ایک کورٹ کے اندر یہ تمام کیسز کرنے والے سارے مسلمان نکلیں ان مسلمانوں کے وجہ سے ان کو یہ اوقات ان کی دکھائی جاری ان کی حیثیت ان کو دکھائی جاری اور اس کے اوپر رجب تیبردگاہ نے ایک جوک کے ویسا بات کہی انہوں نے بھلا یہ کون سی سزا ہے کون سا جیلے جو اتنے سال کی عمر میں ان کے دیکھنے کو نہیں ملا دنیا میں کون سی بھی کنٹری میں جو ان کو ہر چیز کے سہولت ہوگی ایک معنی میں آرام دیا جارہا ہے ان کو لیکن ہماری نظر میں آرام نہیں ہے وہ دنیا کی نظر میں کس کی بھی نظر میں کچھ بھی رہن دو ہمارا مقصد تھا ہمارا مطلب تھا کسی طریقے سے کوئی حال ہر حال میں انہوں ان کی اوقات دکھائی جائے ان کو سزا ملے تاکہ آنے والے انتخابات میں لوگوں کو بھی پتا چلے کہ انہوں کتنے غلط تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور دوسری چیز میرے عزیز دوست و میرے بھائیو اب رہی بات انہیں کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا انہیں کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا لیکن اس کے لئے اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جیل میں بڑھ کے بھی الیکشن لڑے کیونکہ ان کی ماں کا راج ہے نا بھئی ان کی ماتا کا راج ہے نا ان کی یہ سونچ ہے یہ گندگی ان کی ذہنوں میں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے انشاءاللہ یعنی آپ لوگوں کو یعنی جو بیچے نہیں جو بے خرادی تھی کہ اس سنیا سے جو کر اس بہونے اس چندی چور اس گھٹیا انسان کے ساتھ کیا ہوا تو اس کے ساتھ یہ ہوا اس کے اوپر پہلے ہی فیصلے آ چکے تھے لیکن جو اس نے جو نوٹنگ کی کیا تھا گرنے کی بے ہوش ہونے کی اس کے مدن نظر کوٹ جب ہی فیصلہ دیتا ہے اپنا جب سامنے والا مجرم صحیح حال میں ہو تو اب یہ صحیح حال میں تھے اس لئے ان کو سنا دیا گیا ان کو بیجا گیا لیکن اب ان کی سزا کب سے چالے ہوگی وہ اللہ بہتر جانے وہ سامنے تو ہمارے آیانے جیسا آئے گا وہ بھی ہم بتا دیں گے ہاں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دیا ہوں کہ یہ کیس میں پیسے بھرنا ہے ان کو چالان کیا گیا دوسروں میں ایک میں دو سال کی ایک میں تین سال کی ان کو یاترہ ہوگی جیل ہوگی اور انہوں ایک سال ایک ساتھ نہیں کٹیں گے ایک سال بھی نہیں کٹیں گے بلکہ ان کو سال میں دو مہنے جیل کٹنا پڑے گا اور جیل عام خیدیوں کے ویسی نہیں رہی گی ان کی نہ خیدیوں کے ساتھ رہی گی ان کے لئے الگ بنایا ہے یہ کیونکہ انتخابات کے بعد تو ان کے لئے وہی جگہ ہوگی ان کو خود کو معلوم ہے کہ وہی جا اس لئے وقت کے رہتے ہوئے انہوں نے یہ بنا لیا الگ سے رہے ان کے ساتھ نہیں تو وہاں پہ رہے گھرچے تو وہاں پہ ایک گوشت کا ملتا وہ خیدیوں میں تو بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں یہ ایک اچھے خبر ہے ایک خوشی کی خبر ہے جو آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا بہرلکیف منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے محباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھئے نمازیں مسمت کرو پانچ ٹائم کی نماز پڑھو جو تم پہ فرض آئی دے یا اللہ سلام آرہ